دوستو اب ہی کی ٹائم میں گائز یہاں پر جو یہ والا چارٹی موڈول آپ دیکھ پا رہا ہے یہاں پر اس کا بیٹری بہت زیادہ گائز یوٹیوب پر والد ہو رہا ہے اور دوستو آپ کو صرف دس روپے میں یہ چیزیں بنا کر دکھا جاتا ہے تو کیا اس میں دس روپے اس کے اندر واقعی میں لگتے ہیں جب آپ اپنے گھر پر بناوگے تو یہاں پھر اس سے زیادہ لگنے والے ہیں اور کیا اس سے اگر بیٹری آپ چارج کرو گی لیتھیم بیٹری جو اس طرح کی بیٹری ہوتی ہے تو کیا یہ آپ کی بیٹری کو سیف چارج کر پائے گا یا پھر نہیں کر پائے گا یہ سارے چیزیں گائز ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں یہ ویڈیو کیلئے بہت چاہتا ہے یوسفل ہونے والا ہے اگر آپ اس کو بناتے ہو تو یہ ویڈیو بہت چاہتا ہے اسٹاگرام اور یوٹیوب پر وارل ہو رہا ہے حالانکہ میں نے بھی اس پر بنایا ہے ویڈیو لیکن اس کے اندر میں نے پورا ڈیٹیل میں نہیں بتا پایا ہوں ویڈیو کافی جائزہ لمبا ہو گیا تھا اس لئے دوستو آ میں ایک بار پھر سے اس کو بناوں گا اور آپ کو ایک بار اچھے سجان کر دی دوں گا تاکہ آپ کا ویڈیو خراب نہ ہو اور آپ اس کو بناتے ہو تو ایک چور میں اس کے اندر کتنا خرچ آتا ہے اور کیا یہ صحیح سے کام کر پاتا ہے آپ کی بیٹری کو چارج کر پاتا ہے سیف لی یا پھر نہیں ہے سارے چیزیں گائز اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو ویڈیو تھوناسا لمبا ہوگا لیکن آپ کے لئے بہت زیادہ ویسفل ہونے والا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو سٹپ بے سٹپ بنا بنا کر دکھانے والا ہوں تو ویڈیو کو اشارت دیتے ہیں بینے کسی در کتے ہوئے اس سے پہلے اگر آپ لوگ نئے ہیں تو سسکر کرنے سے تاکہ جب بھی اس طرح کی ویڈیو بنائیں تو آپ تک اس کے نوٹ اکفیسل پہنچ جائیں تو ویڈیو کو اشارت دیتے ہیں بینے کسی در کتے ہوئے سو لیج بیش راؤن دس دوستو چارج مارڈل بنانے کے لئے ہمارے پاس جو کمپونٹ لگنے والے ہیں اس میں یہاں پر میں آپ کو دکھا جاتا ہوں کچھ اس طرح سے دوستو یہاں پر ہم لے لیں گے ون کے کا ریجسٹنس آپ دیکھیں تو یہاں پر یہاں پر دوستو ہم دو ریجسٹنس لیں گے ون کے کا آپ دیکھیں تو کچھ اس طرح سے دو ریجسٹنس اس میں ہمیں لگنے والے ہیں اس چارج مارڈل میں اور دو ایڈی ڈائٹ میں لگنے والے ہیں ایک یہاں پر ریڈ والا اور دوسرا گائز یہاں پر یہ اس کے اندر گائز یہ ہے بلو جلتا ہے یعنی کی نیلہ جلتا ہے جب شارنگ فل جاتا تب ہی جلتا ہے یہ تو اس لئے ہمیں یہاں پر یوز کرنا ہے یہی والا چیز اور اب دوستو یہاں پر ہمیں ڈائیوٹ کا یوز کرنا پڑے گا تو بیسکلی ڈائیوٹ کے لئے گائز میں دیکھتا ہوں اس کے بعد دوستو ہمیں تین ڈائیوٹ لینا ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں سیمپل یہاں پر ایک چارجنگ زیک اس میں سے لے لیں گے کوئی سا بھی چارجنگ آپ پر لے سکتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر لگنے والا ہے اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا خرچہ کتنا آتا ہے بنانے میں آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر واہی اتنا ہی کمپونٹ کی ساتھ سے یہ چارجنگ بھانے والا ہے بسکلی تو یہ ٹھیک چارجنگ مالل ہے یہ مجھے دس پیس ملا تھا تیس روپے کا دس پیس ملا تھا یعنی تین روپے کا ایک پیس مجھے ملا تھا یہ واہ چارجنگ مالل کا جو چارجنگ جیک ہے اور دوستو یہاں پر ون کے کا رڈسٹرنس ہے یہ ایک روپے کا ایک رڈسٹرنس ملتا ہے جو آئین جیلو جیلو سیون ہے آپ دیکھتے ہیں اپن یہاں پر اس کا سائد کوڈ گائز آپ کو نہ دیکھ پارا ہو صحیح سے بٹ یہ آئین جیلو جیلو سیون ڈائیوڈ ہے تو آپ کو تین روپے کا یہ جوڑی جوڑی جو ہے دس روپے کا بن جاتا ہے آپ کا چارج موڈل آسانی کے ساتھ بلکل اس میں کوئی سکنے گا دس روپے کے اندر ہی بنے گا لیکن دوستو یہ کام کتنا حد تک صحیح کام کرتا ہے آپ کی بیٹے کو چارج کر پائے گا صحیح سے یا پھر نہیں چارج کر پائے گا یہ چیزیں دیکھتے ہیں بنا کر اس کو پھٹا پھٹ سے اس کو بناتے ہیں اور آپ لوگ ویڈیو کو پورا جو دیکھنا اگر اس کو کرتے ہیں تو آپ لوگ کے سمجھ میں نہیں آئے گا پھر بعد میں کمنٹ کروئے کہ یہ صحیح سے کام نہیں کرتا ہے تو اس کو بنانے کے لئے دوستو میرے پاس یہاں پر ایک PVC پائپ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر تو اس کو اندر ہم چھیت کریں گے اس والے چارجنگ مالیون کو فکس کرنے کے لئے یہاں کا چارجنگ گیک کو تو پھٹا پھٹ سے اس کے اندر چھیت کر لیتے ہیں انڈ اس کو فکس کرتے ہیں تو کچھ لوگ تو اس طرح سے فکس کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو اندر سے لے جا کر باہر فکس کر لیتے ہیں جیسا آپ چاہو اس سے فکس کر سکتے ہو اس کو تو میں بھی گائز اسی سے ہی چھیت کرتا ہوں اس کے اندر دوستو یہاں پر میں نے اس والے PVC پائپ کو کٹ کر لیا ہے اور دوستو یہاں پر میں نے دو چھت کر دیا ہے لیڈی لائٹ کو لگانے کے لئے اور یہاں پر گائز دو چھت کر دیا ہے میں نے اس والے چارجنگ جیک کو یہاں پر فکس کرنے کے لئے تو اس کو میں فکس کر لیتا ہوں اس کے اندر ڈالنے کے بعد کچھ اس طرح سے اس کو ہمیں فکس کر لینا ہے انڈ سوپر گلو کی ساتھ سے چپکا دینا گائز دوستو یہاں پر میں نے چارجنگ جیک کو چپکا دیا ہے کچھ اس طرح سے PVC پائپ پہ سوپر گلو کی ساتھ سے اب دوستو یہاں پر ہم اس کے اندر ڈالنے لائٹ کو لگا دیتے ہیں انٹیگیٹر کے لئے تاکہ ہمیں پتہ سلتا رہے تو اس کا چھت تھوڑا سا بڑا ہو گیا اب ہم اس کو فکس کر لیں گے یہاں پر میں نے دو لائٹ کو لگا دیا ہے انڈ اس کو چپکا دیا ہے اس طرح سے کافی مریبوت کے ساتھ چپک گیا ہے تو دوستو اب ہم ڈائیوڈ کو اس کے اندر لگا جاتے ہیں ڈائیوڈ کے لگانا کافی ادار یہ ہے دوستو ہم اٹھا کر سمپلی اس کے اندر ڈال دیں کچھ اس طرح سے انڈ اس کا ویر تھوڑا چھوٹا سا بھائی چارجنگ جیک کا تو اس لئے ہمیں اس کو تھوڑا اس پار لگا کر کے یہاں پر ہم اس کو سلڈر کر دیں گے مین پوائنٹ سے اس کے یہاں سے آپ لوگ دیکھتے جائیے بہت ہی زیادہ ہی ہوتا ہے تو کچھ اس طرح سے دوستو ہمیں اس کے اندر ڈال کر لینا ہے کچھ اس طرح سے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے بچے ہوئے بھاگ کو اور اب ہمیں یہاں سے اس کو نکال کر کچھ اس طرح سے اس کا سیریز بنانا ہے وائز سیمپلی اس کا سیریز بنانا ہے مجھے تمہین سارے چیزوں کو الگ کرتا ہوں بھی کی ٹائم میں اور اس کا سیریز بناتا چلا جاتا ہوں ہم دوستو یہاں پر میں نے چارجنگ جیک کو فکس کر دیا ہے دو لگا دیا ہے ایک ریڈ ایلی ڈی لائٹ ہے دوسرا بلو ایلی ڈی لائٹ ہے جو نیلا بکتی ہوگا فل چارجنگ ہونے کے بعد جلتا ہے دوستو یہاں پر میں نے تین ڈال لگا دیا ہے پس میں اس سیریز میں جوڑ دیا ہے کچھ اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں بہت ہی اس کو جوڑنا بہت ہی آسان ہے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر اور ورن کے گرشنگ جائز میں نے یہاں پر جوڑ دیا ہے نیگیٹی پوائنٹس پر آپ دیکھتے ہیں یہاں پر تو دوستو یہاں پر جو یہ ایلی ڈی لائٹ لگا ہوا ہے پلس پوائنٹس سیمپری اٹھا کر ہم پہلے والے ایلی ڈی لائٹ کو جو لال والا بکتی ہے اس کو سیمپری اٹھا کر یہاں پر کچھ اس طرح سے ہم سیمپل سولل کر دیں گے تاکہ ہمارا جب نلی چارجنگ ہوتے سمیں کچھ اس طرح سے یہاں پر اور یہاں پر جو دوسرا بکتی ہے یہاں پر ہم آخر والے پوائنٹس پر جوڑ دیں گے کچھ اس طرح سے یہاں پر جو نیلی بکتی ہے اس والے بکتی کا یہاں پر یہ جو ٹانگ ہے پلس والا اس کو سیمپل ایک سائج بھی جوڑ دیں گے کچھ اس طرح سے اب اس کو ہم سوللر کر لیتے ہیں اس کے بعد نیگٹی پر جوڑتے ہیں اور دوستو ہم یہاں پر بڑھے ہوئے بھاگ کو کٹ کر لیتے ہیں دوستو اس کو کٹ کر لیا ہے کچھ اس طرح سے اور اس کو بھی کٹ کر لیتے ہیں کچھ اس طرح سے دوستو میں نے یہاں پر کٹ کر لیا ہے بڑے ہوئے بھاگ کو اب دوستو سیمپل ہم یہاں پر ایک وائر کو نکال دیتے ہیں تاکہ ہمیں بیٹری سے جو اس کے پاور لینا ہے بیٹری کو چارج کرنے کے لیے اور دوستو یہاں پر یہ جو مائنس پائنٹس دونوں کو ہم سیمپل اٹھا کر یہاں پر ریجسٹنس جوڑ دیں گے دوستو اب یہاں پر ہم فائنل ایک وائلہ یہ جو ریجسٹنس ہے اس کو بھی اٹھا کر اس کو چپکا دیتے ہیں اس کے اوپر سولڈر کر دیتے ہیں سیمپلی یہ کافی یاد ہے جی ہے اس سے بھی کرنا دوستو فائنل ہمارا کنکشن کمپلیوٹ ہو گیا ہے اب دوستو اس میں ہم دو وائر کو نکال دیتے ہیں بیٹری کو چارج کرنے کے لیے تو اس کو نکالنے کے لیے دوستو میں یہاں پر اس کے لیپ کو بھی نکال سکتا ہوں دوستو یہاں پر میں نے اس کے اندر دو شید کر دیا ہے اب دوستو اس کے اندر ہم دو وائر کو ڈال دیتے ہیں سیمپلی تو وائر کو ڈالنا کافی یاد ہے جی ہے دوستو یہاں پر ہم پرسوارے پوائنٹ کو ڈال دیں گے کچھ اس طرح سے اور یہاں پر ڈائیٹ لی ہم سولڈر کر دیں گے کچھ اس طرح سے یہاں پر ڈالنے کے بعد ہم نے یہاں پر سولڈر کر دیا ہے کچھ اس طرح سے دیتے ہیں یہاں پر یہ دو پوائنٹ نکل چکے ہیں اب دوستو یہاں پر ہم اس کو چارج مارڈل جو ہم نے بنایا تھا اب دوستو اس کے اندر ہم لگاتے ہیں اب دیکھنا کچھ اس طرح سے جیسے میں نے اس کے اندر لگایا تو یہاں پر ایک لال بطی جلنا شٹارٹ ہو گیا ہے اب میں آپ کو اس کا آرپوٹ دکھاتا ہوں کتنا آرپوٹ اس کے اندر آ رہا ہے جو سچائی ہے وہ بلکل بھی آپ سے چھپایا نہیں جائے گا جو بھی آپ کی سامنے دکھا جائے گا تو آپ کو پورا ویڈیو دیکھنا یہاں تک دیکھ رہے ہو تو کچھ اس طرح سے دوستو یہاں پر میرا منٹی میرا جو ہے اگر گئی یہ تھوڑا سا خراب ہے اس کا ریڈنگ صحیح سے صور نہیں ہو رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں کتنا بولٹے جا رہا ہے پھر بھی اب دیکھ پا ہرے ہیں دوستو تین پوائنٹ چھپن بولٹ اس کے اندر کرنٹ آ رہا ہے تقریباً چھپنٹ سے تامنٹ ٹھانب تکریباً اس کے اندر آ رہا ہے چھپنٹ وولٹ مان کے چلتے ہیں اندر اس تب بھی ہمارا بیٹری فلی چارج ہو جائے گا اور جیسے ہی چار بولٹ ساڑھے چار بولٹ کے پروکس آئے گا یہ بیٹری فل ہو جائے گا آپ دیکھ سیتے ہیں یہاں پر دوستو یہاں پر میرے پاس ایک ایتھامان بیٹری دوستو اس کو ہم سمپلی اس کے مائنس والی کو مائنس پوائنٹ میں جوڑ دیں گے کچھ اس طرح سے چارجنگ کرنے کے لیے اینڈ دو بیٹری ایک ساتھ بڑے ہی آسانی کے ساتھ یہ چارج کر سکتا ہے آپ دیکھ سیتے ہیں کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے دوستو میں نے یہاں پر اس کو جوڑ دوں گا تو یہ بیٹری چارج ہونا سٹارٹ ہو جائے گی آپ دیکھتے ہیں اور دوستو جیسے یہ بیٹری فلی چارج ہوگا یہاں پر یہ جو نیلی بطی ہے یہ جلنا سٹارٹ ہو جائے گا اب گئیس کیسے پتہ سے لے گا کہ یہ چارجنگ فل ہونے کے بعد ہی جلے گا تو ایک بار میں آپ کو اس کا چارجنگ جیک نکال کے دکھاتا ہوں دوستو جیسے میں نے نکالا تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں نیلی بطی جلنا سٹارٹ ہو گیا ٹھیک گئی یہ بلکل اسی طریقے سے کام کرتا ہے جس طرح سے ریل چارجنگ مارڈول کام کرتا ہے دوستو یہ مارکٹ کا چارجنگ مارڈول ہے جو تیس روپے کا آتا ہے تیس سے چارجنگ پر لگا کر دیکھنا دوستو بلکل سیم طریقے سے کام کرتا ہے بس گئی اس کے اندر اوبر چارجنگ جو کٹ اپ لگا ہوا ہے اس کے اندر میں نے آئیسی نہیں لگا ہے اور نہیں تھا میرے پاس آئیسی برنا سیم طرح سے کام کرتا ہے ابھی دیکھنا کچھ دیکھنا سگئی جیسے میں نے یہاں پر لگایا تو نیلی بطی اس کے اندر بھی جلنا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں تو وہ بیٹری نہیں لگی ہے یا تو بیٹری فل چارج ہو گیا ہے تب اس طرح سے یہ بطی جلتا ہے اب دیکھنا اس کو نکال دیتا ہوں یہاں پر اب دیکھنا ہے گائیز یہاں پر گائیز یہ چارجنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے جب جیسے ہی گائیز اس کے اندر بیٹری لگاؤ گیا آپ پھولی چارج ہونے کے بعد یہ ترن نیلی وقتی جلنا سٹارٹ ہو جائے گا کچھ اس طرح سے بھی دیکھنا یہاں پر کچھ اس طرح سے تو گائیز سیم ہی ہے وہ کرتا ہے بس گائیز تھوڑا سا اس کے اندر چارجنگ کٹ اپ اور آئی سی نہیں لگایا ہے جس کے پر سوڑا سا آپ کے بیٹری سیف نہیں رکھ پائے گا اس طرح کے بیٹری گائیز اس کے اندر بی ایم ایس نہیں لگا ہوتا ہے بیٹری میناجر سسٹم اور اس کے اندر گائیز لگا ہے وہاں پر جو آئی سی ہے یہ بی ایم ایس کا کام کرتا ہے اور یہاں پر جھوٹا سب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر لگا ہویا ہے بی ایم ایس یہاں پر جو سائٹ zwole сек formal آپ کی بیٹری خراب ہو جائے گی آپ اس کی ساتھ سے آپ موبائل کی بیٹری چارج کر سکتے ہو کیونکہ اس کے اندر پہلے سے ہی چھوٹا بی اے میں سے لگا ہوتا ہے یا پھر آپ لیڈ ایسی بیٹری چارج کر سکتے ہو آپ اس کے ساتھ سے اس والے چارج کر سکتے ہو بڑے حیثنی کے ساتھ رات بھر لگا کر چھوڑ دو گے تو بھی کوئی دکت نہیں ہونے والا کیونکہ فلڑ ہونے کے بعد یہاں پہ نیلی بتیس جلنا سٹارٹ ہو جائے گی جس سے آپ کو پتہ سل جائے گا اور بیٹری بلاشٹ بھی نہیں ہوگی لیکن اگر اس کو رات بھر آپ چھوڑ دو گے تو آپ کی بیٹری خراب ہو جائے گی کیونکہ اس کے اندر کوئی کٹ اپ نہیں لگا ہوا ہے اس لئے دوستو اس کو امرزنسی کے روپے آپ بنا سکتے ہو یہ کام کرتا ہے کوئی سکنے گا اس دس روپے کے اندر ہی بن کے تیار ہو جاتا ہے لیکن دوستو اس کا مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ ایڈوانس فیچر لگے ہوئے ہیں اور اس کے اندر بی ایم ایس لگا ہوا ہے آئی سی لگا ہوا ہے اوبر چارجنگ کٹ اپ بھی لگا ہوا ہے جس کے وجہ سے بیٹری فول ہونے کے بعد آٹومیٹک پاور کٹ ہوتی ہے اگر اس والے بیٹری کو رات بھلا کرے اس کے ساتھ چھوڑ دو گئے تو کوئی دکت نہیں ہونے والی لیکن اس کے ساتھ اگر چھوڑ دو گئے تو اوبر چارجنگ کی ویسے یہ بیٹری خراب جائے جس سے لائف اس کی کم ہو جائے گی تو ایہو دوستو یہ تھی اس کے پیچھے کے سچائی تو آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسے لگا آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں یہ ہم ملتے ہیں اس طرح سے نئے ویڈیو میں نئیوٹ ایپ سب تک کیلئے جائے ہیں جائے ہیں جائے بھار